محمد اللہ کل جو آئینی تنمیم منظور ہوئی ہے میں عزت مرانہ فضل الرحمن صاحب قائد جمعیت ہم کی جماعت کو ان تمام لوگوں کو موارک بات دیتا ہوں جنہوں نے اس کو منظور کروایا یہ بہت بڑا کام ہوا ہے اس میں خاص طرح پر سود سود کے حوالے سے کہ اس کی تاریخ تیہ ہوگی ہے دوہزار اٹھائیس تک سود کو ختم کرنے کی پابند ہوگی حکومت تو یہ بہت بڑی پیشرفت ہے لیکن اس پہ پیرہ دینا چاہیے اور پیرہ دو قسم کے پیرے کی ضرورت ایک یہ کہ کوئی اور ترمیم اس کو ختم نہ کر دیں آکر کیونکہ یہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں جو ان چیزوں کے خلاف ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کس کی رارتے سے ان چیزوں کو ختم کی جا سکتا ہے تو وہاں پیرہ بٹھانا چاہیے کہ اس کو اس ترمیم کو یا اس قانون سازی کو متاسد نہ ہونے دیں موطل نہ ہونے دیں کہ جو اسلامی قوانین پاس ہو گئے ہیں ان کو وہ ختم تو نہیں کر سکتے یا ان کو خوف ہوتا ہے کہ لوگ شور مچیں گے لیکن کسی نہ کسی طریقے اس کو موطل کر دیتے ہیں اس ٹیارڈر لے لیا جا کر عدالت میں کہ اس کو روک دیں مثال کی طور پر تو اس پہ پیرہ دینی کی ضرورت ہے کہ دوزار اٹھائیس تک چار سالوں میں پاکستان کے اندر سود کا خاتمہ کرنا یہ حکومت کے اوپر لازم ہے اور حکومت سے اس کو کروانا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جب ختم ہوگا جبکہ متبادل انتظام آپ کے پاس ہو جتنے بھی پاکستان کا پورا نظام ہے ملکوں کا وہ تو سود کو اوپر چل رہا ہے جتنے بھی ملقوامی کاروبار ہے تجارت ہے ایکسپورٹ امپورٹ ہے یا سرمایہ کاری ہے یا جو قرضے لیے جاتے ہیں آئی ایم ایف سے ورلڈ بینک سے مختلف ملکوں سے سعودی رب سب یہ سود پر ہوتا ہے سارا یہ تو یہ جب ہو سکتا ہے جبکہ اس کے لئے آپ افراد بھی تیار کریں ادارے بھی تیار کریں اور قانون سازی بھی کروائیں ایک آئین ہوتا ہے اور ایک قانون ہوتا ہے آئین اور قانون میں فرق معلوم ہے جو آئین ہے اس میں تو کوئی بھی ترمیم دو تہائی کے بغیر نہیں ہو سکتی لیکن آئین میں جو چیزیں پاس ہو جاتی ہیں جو آئین کا حصہ بن جاتی ہیں ان کی تنفیز کے لئے پھر الگ سے قوانین کی ضرورت ہوتی ہے وہ مرکزی سدہ بھر بھی ہوتے ہیں اور سبائی سدہ بھر بھی ہوتے ہیں اور نیٹلی ڈویجنل سدہ بھر بھی ہوتے ہیں تو اس کو قانون کہتے ہیں اور اس کو آئین کہتے ہیں تو قانون سازی کی ضرورت ہے کہ یہ جو اسلامی بینکنگ ہے یا بلا سعود بینکاری ہے یا غیر سعودی نظام ہے اس کو قانونی تحفظ آئینی تحفظ تحاصل ہو گیا لیکن قانونی تحفظ جب ایک آٹر جاری ہوتا ہے وہاں سے آئین کے لحاظ سے اس کو نافذ کرنے کے لئے اس کے ایس او پیز تیار کیا جاتے ہیں اصول زوابط بنایا جاتے ہیں تو وہ اوپر سے لے کر نیجے تک اب اپنے درجہ کے لحاظ سے اس پر قانون اور چیزیں کوئی ضرورت ہوتی ہے تو قانون سازی کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کا سرمایہ اور لوگوں کے اموال محفوظ ہو دوسرے نمبر پر پالیسیاں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے ملکی جو پالیسیاں ہیں قانون آپ نے بنا دیا آئین میں بھی تحفظ حاصل ہو گیا پالیسی نہیں بدلی تو پالیسیاں جو ادارے ایسے ہیں جو ملکوں سے لون لیتے ہیں وہ ادارے جو دوسرے ملکوں سے سرمایہ کاری لیتے ہیں تو یہ پالیسیاں ہوتی ہیں تو ان پالیسیوں کو تبدیل کرنا چاہیے کوئی بھی ادارہ پاکستان کا وہ قرض لینے میں سرمایہ کاری میں وہ پالیسی بنانی پڑے گی اس کے لیے تو پالیسیاں وہ سود نہیں لے گا تو پالیسیاں بنانی چاہیے قانون سازی ہونی چاہیے اور متبادل ادارے اور افراد تیار کرنے چاہیے پھر جا کر یہ سود کا خاتمہ ہوتی تو اب پہلے سے بڑی ذمہ داری آئید ہوتی اس سے پہلے بھی جلزہ اللہ کی زمانے میں بھی ایسی ہوا تھا انہوں نے دس سال لیے جب یہ سود کا کے بارے میں قانون بنا تو انہوں نے جلزہ اللہ مرہوم کی زمانے میں دس سال عدالت سے لی گئے تھے کہ دس سال ہمیں دے دیں تاکہ ہم اس کی تیاری کرسکیں تو اب کتنے سال ہو گئے چالیس سال سے اوپر ہو گئے ہاں حکومتوں کی اس میں کمی ہیں وہاں ہمارے پہرے کی بھی کمی ہیں ہم اس میں پہرہ دینا چاہیے اور یہ چیزیں جب ہوں گی جبکہ آپ کا تعلق حکومت کے ساتھ ریاست کے ساتھ وہ معاندانہ نہ ہو بلکہ مسالحانہ موافقت پھر جا کر آپ کام کرسکیں گے اگر آپ اتنی بڑی آئینی آئینی شک کو منظور کروا کر دوبارہ پھر آپ احتجاج پر کھڑے ہو جائیں تو میرے خیال میں اس سے نہیں ہوگا میں جتنا سمجھتا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے خیال میں ہماری اور احتجاج ایسا نہیں کہ آپ احتجاج نہیں کر سکتے احتجاج کریں اور شاید اس وقت میں احتجاج کا زیادہ فائدہ ہو آپ صحیح بات کو صحیح مانیں غلط کو غلط کہیں آپ ہر چیز کو غلط کہنے ہیں ہر چیز کو آپ پرابلہ کہنے ہیں